تو بہت سارے ویدیارتی یہ کہیں گے کہ اس کا انسر تو پہلے سے دے رکھا ہے ٹیکسٹ میں اس کو حل کرنے سے کیا فائدہ تو صحیح بات ہے دے رکھا ہے لیکن ان چاروں بھی کلپوں میں سے جو بھی کوئی اس کا انسر ہوگا تو وہی کیوں ہوگا یہ تو کارن بھی ہمیں تو جاننا چاہیے یہ تو بگیان ہے ہندی تو ہے نہیں اس کے پیچھے جو لوجک ہے جو کارن ہے کہ یہی اس کا انسر کیوں ہوگا تو سبھی یہی سب باتوں کو بستار سے سمجھتے ہوئے ہم اس کو حل کریں گے تو چلیے اس کا پہلا سوال حل کرتے ہیں وستونس پرسن آپ کو چار وکلپ دیئے گئے ہیں اور ان میں سے ایک صحیح ہے نملکت میں کون تتو ہے تو ان میں سے کون سا تتو ہے پیتل جو ہے وہ مصر دھاتو ہے ٹھیک پیتل ہے مصر دھاتو کس کا مصر دھاتو ہے تمبہ اور جستہ کا مصر دھاتو ہے جو انسچت روپ سے مل کر پیتل بنتا ہے انسچت ماترہ ہوتی ہے دوسرا ہوگیا اسٹیلنس اسٹیل یہ بھی ایک مصر دھاتو ہے تو اس کا انسر سیدھا سیدھا ہوگا آرسنک یا ایک تتو ہے یا صرف آرسنک کے پرمانگوں سے ہی بنتا ہے اس کے بعد ہے دوسرا نملکت میں کون تتو نہیں ہے تتو کسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پرکار کے پدارت کے پرمانگوں سے بنے اس میں کوئی دوسرا پدارت نہ ہوگی ٹھیک آکسیجن ایک تتو ہو گیا تو پرومین ہو گیا جستہ بھی ایک تتو ہو گیا لیکن کاغج ایک مصرن ہے بھی سمانگی مصرن ہے یہ ایک تتو نہیں ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تیسرا نملکت میں کون یوگک ہے تو اسٹیل جو ہے یہ کیا ہے ایک تتو ہے پی تل بھی کیا ہے ایک مصر دھاتو ہے آہیوڈین بھی ایک تتو ہے ٹھیک اس کے بعد سنگ مرمر کیا ہے ایک یوگک ہے یعنی کیلسیم کاربونٹ اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو پرکار کے تتو ٹھیک کیلسیم اور کاربونٹ سے بنتے ہیں نملکت میں کون دھاتو ہے تو کون سا دھاتو ہے اس میں یہاں آپ کو بتانی یہاں تو یہ سنپل دری کے ساتھ آسان ہے آہیرن یعنی لوہا لوہا ایک تتو ہے جو دھاتو کہی جاتی ہے جس نے بیتو دھارا پروائیت ہوتی ہے یہ دھاتو ہے اس کے انسر ہوگا نملکت میں کون مصرن ہے تو مصرن ہو جائے گا اس میں سے بارود بارود ہوتا ہے سورا کا گندھک کا اور کوئلہ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پرسن سنکھیا سکس پرسن سنکھیا سکس ایک نملکت میں کون ٹھوس درو مصرن کا پرتید کرتا ہے ٹھوس اور درو آپ کو دھیان دینا ہے پہلا ہو گیا ٹھوس تو کون سا ہے اس میں اور درو نمک ہو گیا ٹھوس اور جل ہو گیا درو تو یہ اس کا انسر ہو جائے گا تو نمک درو کا جو بلین ہوگا یہ ہوگا سمانگی بلین اس کے بعد پرسن سنکھیا ساتھ دیکھتے ہیں نملکت مصرنوں میں کون بلین ہے تو ویلین کی پریواسہ کچھ اس ورکار ہے کہ دو پدار جب ملتے ہیں تو پوری طریقے سے سمانگی ہونے چاہیے سمانگی کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں آوےوں برابر ماترہ میں گھولے ہونے چاہیے ٹھیک پرتیک کڑ میں تو مٹی نہیں ہے مٹی ہو گئی مصرن کی بھی کارونک اور آکارونک مل سے بنی ہے تو وائی بھی ہو گئی مٹی مصرن ٹھیک اس میں تتو اور یوگک ہوتے ہیں سمندر کا جل بھی ہو گیا کیا مصرن ہو گیا لیکن سوڑا وائٹر ایک ملین ہے کیونکہ اس میں جو تتو ملتے ہیں ایک نسچت انپاعت ملتے ہیں اور یہ سمانگی ہوتے ہیں سمندر کے جل میں جو نمک ہوتا ہے یا کئی تتو ہوتے ہیں fella وہ انشتت ماترہ میں ہوتے ہیں وہ سمانگی نہیں ہوتے ہیں یعنی سمندر کا جل چاروںogi طرف نمکی نہیں ہوتا پرتکستان پہ لیکن سوڈا وارٹر جو بھی ہوگا وہ چاروں طرف ایک ہی ہوگا تو یہ ایک ویلین ہے سمانگی ویلین ہے اس کے بعد آٹھ نمبر نملکیت میں کون بہت ایک پیلکتن ہے تو لوہے میں جنگ لگنا یہ ہو گیا راسائنک جو اکسیجن کے ساتھ ہوتا ہے ممبتی کا جمنا یہ ہو گیا راسائنک جل کا جمنا یہ ہو گیا بہت ایک کوئلے کا جمنا ہو گیا کیا ہو گیا یہ یہ راسائنک تو اس کا انسر ہو جائے گا جل کا جمنا یعنی ویسے آپ کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ بہت ایک جو پریورتن ہوتے ہیں وہ ری بھرس میں آ سکتے ہیں ری بھرس مطلب پیچھے آ سکتے ہیں جل اگر جم جاتا ہے تو پھر سے پانی بن سکتا ہے اس پرکار بہت ساری ادھارن سے آپ سمجھتا سکتے ہیں بلو کا جلنا بھی بہت ہی پریورتن ہے بلو جل رہا ہے اگر بھیلی کٹ جائے تو وہ پہلے نوستہ میں آ سکتا ہے ٹھیک موم کا پیگھلنا بھی ہو گیا موم کا پیگھلنا وہ بھی ہو گیا بہت ایک پریورتن ہو جاتا ہے اس کے بعد چلیے اس کو دیکھتے ہیں اگلا نمبر نملکت میں کون رسائنک پریورتن کا ادھارن ہے رسائنک پریورتن کا ادھارن کون سا ہے تو پہلا دیکھتے ہیں ہم لوگ جل کا ابدنا سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں لوہے کا پیگھلنا جل واسپ کا سنگنن کوئلے کا جلنا تو یہ ہو گیا رسائنک ٹھیک یہ ہو گیا رسائنک پریورتن کوئلے کا جلنا ٹھیک یہ سارے ہوں گئیں بھوتک لوہا جب پیگھل جاتا ہے تو پھر ٹھنڈا ہونے پر ویسے ہی بن جاتا ہے ٹھیک یہ بھوتک طور پر ہو یہ ہو گئی رسائنک طور پر کھڑیا ہے کھڑیا مطلب ہوتا ہے چوک کیلسیم کاربنٹ ہوتا ہے وہ ہو گیا یہ ہو گئی سنگ مرمر کے جو اسی تطوے میں سارے آتے ہیں یہ کھڑیا چونہ پتھر ہو گیا کھڑیا ہو گیا سارا کیلسیم کاربنٹ یہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہو گئی اب اس کے بعد دیکھتے ہیں گارہ نمبر ریت کے سکشمکڑوں کا جل کے مصرہ نمیلکت میں کس کا ادھار تو یہ ہو جاتے ہیں نیلمبر کیونکہ جب ہم پانی میں سکشمکڑ ڈالیں گے تو وہ دکھائی پڑتے ہیں کافی بڑے بڑے تو ایسا کوئی جو ویلین ہوتا ہے جو بھی سمانگی ہوتے ہیں یعنی اس کے کن دکھائی پڑتے ہیں تو ہم اسے نیلمبر کہتے ہیں بھی سمانگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بارہ نمبر کولائیڈ کے ویلین کا کنوں کا ٹڑھے میڑے ماروں کا کمن کرنا جو ہوتا ہے کیا کہا لاتا ہے تو یہ کہا لاتا ہے ٹنڈل پربھاؤ ٹھیک ہے تو اس میں سے تیرہ نمبر میں ٹنڈل پربھاؤ جو پردست کرتا ہے وہ کرتا ہے سٹارچ کا ویلین اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا رکت ستانوں کی پورتی کریں ہیرا کیا ہے تو ہیرا ایک تطو کا ادھارن ہے بارود کیا ہے تو بارود ایک مسرن ہے ہیرا تطو اس لئے کہ ایک ہی پرکار کے تطو سے بنا ہے بارود کئی پرکار کے اس میں آوے ہمیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئلا ملا ہوتا ہے گندھک ملا ہوتا ہے اور سورا ملا ہوتا ہے تب جا کے بارود بنتا ہے نمک سوڈیم اور کلورین یہ ملکے سوڈیم کولائیڈ بناتے ہیں ٹھیک دوسرا دہارن نمبر یوگی کہا لاتا ہے بوران اور سلکان کیا کہا لاتا ہیں اداتوں کہا لاتے ہیں امونیا ھمجھلکمسرن کیا کہا لاتا ہے تو یہ کہا لاتا ہے ایک幾ھلین ٹھیک امونیا ھمجھلکمسرن woolین کہا لاتا ہے کسی اسن Custom des 원�ین میں مالا کی مہترا پڑھائے ادھیک ویلے گھ clause جا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ سمجھیں یہاں پہ ہو جائے گا وایرہ کیسی بینع کسی ویلے ماہترا پڑھائے ہم اس کو ویلے آسانی سے کلا سکتے ہیں اگر برطن میں پانی رکھ دیں اس میں چھینی ڈال دیں کم ماترہ میں تو وہ ہو جائے گا تو اس پانی میں بہت سارے چھینی کھل سکتے ہیں ابھی پانی کی ماترہ نہیں بڑھانی ہم کو تو یہاں پہ بینہ بلائک کی ماترہ بڑھائیں ہم کو بھولا سکتے ہیں وہاں گھٹنا جس میں کولائٹ کے کرن پرکاس کا پرکیونل کر لیتے ہیں وہ کیا کہا لاتے ہیں تو وہ کہا لاتے ہیں ٹنڈل پر بھاؤں ٹھیک ہے بالو اور جل کے مسرن میں بالو کو پرتک کیا جا سکتا ہے کون سے بھی دوارہ تو یہ ہو گیا ہم چھان کے الگ کر سکتے ہیں یوگی کے گھر اس کے گھروں سے کیا ہوتے ہیں بھیننے ہوتے ہیں اگر جل بن جائے تو اس میں ہیڈروجن اور اکسیجن ہوتے ہیں تو دونوں کا گھر جو ہوگا وہ جل سے کافی ڈیفرنٹ ہوگا ویلین ہمیشہ کیا بنتا ہے یہ سمانگی ہوتا ہے نیلمبن کیا ہوتا ہے تو نیلمبن جو ہوتا ہے وی سمانگ ہوتا ہے یعنی اس لکڑ کافی بڑے ہوتے ہیں اور یہ جل اور بالو آپس میں نہیں کھول پاتے ہیں تو ایک ادھارڈ ہو گیا جل اور بالو پیڑوں کی پتیوں کا سکتا ہے پیڑوں کی پتیوں کا سکتا ہے یونکی پیڑ کی پلانٹس ہارمون ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیڑ کی پتی سکتا ہے یہ پیڑ کی پتی سکتاہ ہارمون جو بھی ہوتا ہے وہ رسائنک ہی ہوتا ہے چاہے سریر کا بکاس ہو یا پیڑے کی پتیا سکھنا ہو یا بکاس ہو سارے رسائنک کے تطور کے قارن ہی ہوتے ہیں ہارمون کا وجہ سے یہ ہو جائے گا رسائنک اس کے بعد ہم دیکھیں کہ صحیح غلط کا چین کریں یوگی کے آویو کو سرال بہت ایک ویڈیو دور الگ کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط ہے نہیں کیا جا سکتا پانی کو ہم بہت ایک ویڈی سے الگ نہیں کر سکتے ہیں میسرن کا سنگھٹک ہمیسہ استھر ہوتا ہے میسرن کا سنگھٹک ہمیسہ استھر ہوتا ہے نہیں غلط ہے میسرن کے جو اہویو ہوتے ہیں اس کی ماترہ جو سنگھٹک ہوتے ہیں وہ استھر نہیں ہوتے ہیں تیسرا دو یا دو سہتی پتابتوں کا سماغ میسرن کی بیلین کا حال آتا ہے تو یہ صحیح ہے جل اکتتو ہے جل اکتتو ہے غلط جل ایک یوگی ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن کا سلکان ایک دھاتو ہے تو صحیح ہے سلکان ایک اوب دھاتو ہوتا ہے اوب دھاتو کا مطلب ہوتا ہے جس میں دھاتو اور دھاتو دونوں کے گنگ پائے جاتے ہیں تو وہ سلکان کا حالات ہے جسے ہم سولر پلیٹ وغیرہ میں پلک کرتے ہیں ویلین کے اویہو کو چھانانہ بیدھی دوارہ پیتھا کیا جا سکتا ہے تو نہیں تو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط ہو گیا ساتوہ کلائٹ کے کن چھندہ پادر پار کر سکتے ہیں نہیں پار کر سکتے ہیں اگر ہم دودھ کو چھانے تو جیسے ان چھانتے ہیں تو سفید بھاگ الگ ہو جائے گا پانی ایسا تو نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر آٹھوہ نیلمبان میں کنوں کا کار کلائٹ کے کنوں سے بڑا ہوتا ہے یہ تو صحیح ہے یہ ہو گیا نیلمبان کا یہ ہو گیا کلائٹ کا اور یہ ہو گیا ماصٹرکوئی اور ان دونوں کے مد میں ہوتا ہے کلائٹ کا اگر آپ انٹرو اس کے بارے میں نوٹس نہیں دیکھیں تو وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ صحیح ہے جیلمبن میں کڑوں کا کار کھولائٹ کڑوں سے بڑا ہوتا ہے سریر میں بھوجن کا پچھنا ایک بھودک پریورتن ہے تو یہ غلط ہے رسانک ہوتا ہے برب کا پگھلنا یہ ایک رسانک پریورتن ہے تو غلط ہے برب پگھل جائے تو پانی بن جاتا ہے پھر ستا برب بن سکتا ہے یہ رسانک کیسے ہو گیا اب یہاں پہ بات آ دیں یہ بھوجن کا پچھنا بہتی نہیں ہے یہ غلط ہے کیوں کیوں پہ رسانک ہوتا ہے وہاں پہ اکسیجن ہوتا ہے وہاں پہ وائیوی سوچن ہوتا ہے گلکوز کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے گلکوز ٹوٹتا ہے جسے ہم وائیوی سوچن کہتے ہیں مائیکرو کانڈریا میں اُلجا شٹور ہوتی ہے وہ سارے پرکریا جائیں وہ رسانک طور پر ہوتی ہے اس کے بعد ہے ممبتی کا جلنہ میں بہتی اور رسانک دونوں پرورتن ہوتے ہیں ممبتی کا جلنہ ایک رسانک ہوتا ہے اور موم کا بگلنہ بہتی ہوتا ہے ٹھیک تو دونوں پرورتن ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھئے آپ تو یہ کیسے ہو گیا سمجھیں آپ ممبتی جلتا ہے اکسیجن دوارا تو اکسیجن جہاں پہ بھی ہو گیا ہے ٹھیک یہ تتو ہے تو وہاں پہ کیمیکل ہوتا ہے تب ہی نہ ہوتا ہے وائیو کو پھوسک کرتا ہے یعنی جلاتا ہے تو وہ رسانک دور پر ہو گیا اور جو موم ہوتا ہے وہ پگلتا ہے اور سکنے کے بعد پورا عوستہ میں آ جاتا ہے تو وہ بھوٹک ہو گیا لوہے کا لال تب دھونا پرورتن رسانک ہے نہیں گلت ہے اگر لوہا لال ہے تو پھر تھنڈا ہو جانے کے بعد پھر تو وہی عوستہ میں آ جائے گا ویسی عوستہ جو ریفرس ہو جائے آپ کو یاد رکھنے ہیں تو ہم لوگوں نے اتی لبھو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور لبھو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا دیرگوتریہ پرسنہ بھی باقی ہے تو وہ ہم اگلے ویڈیو میں کرا دیں گے آپ کو آج کے لیے اتنا ہی دھنے بات